مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ساملکی ٹی ٹوانٹی انٹرنیشن کرکٹ سیریز میں آسٹریلیا ننگلینڈ کو یک طرف مقابلے کے بعد ساتھ وٹنوں سے شکست دے کر فتحات کی ہی ایٹریک مکمل کر لی اس فتح کے ساتھ ہی کینگروز نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا انگلیش ٹیم کو متواتر دوسری شکست کا سامنا کرنا پڑا فاتح ٹیم نے ایک سو تتیس رنز کا حدف چودہ شہر تین اوورز میں تین لٹوں کے نقصان پر پورا گیا کی اینڈ رچرڈسن کو امدہ باولنگ کا مظاہرہ کرنے پر میچ کے بہترین خلالی کا ایوارڈ دیا گیا ہفتہ میں مل بورن میں کھیلے گئے ساملکی ٹی ٹوانٹی سیریز کے تیسرے میچ میں آسٹریل وی کائیڈ ڈیوڈ وارڈنر نے ٹاسٹریٹ کر پہلے باولرز کو عزمانے کا فیصلہ گیا جو ان کے لئے درست ثابت ہوا انگلیش ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مقرر آورز میں سات فٹوں کے نقصان پر ایک سو تینٹس رنز کا مجموعہ ترتیب دیا رچرڈسن اور سٹین لیک نے اوپنرز ایلیکس ہیلز اور جیسن روئے کو اٹھ کر انگلینڈ کی مضبوط بیٹنگ لائن اپ کی کمر توڑ دی جس کے بعد کوئی بھی کھلاڑے متاثر کنکار کرتگی کا مضاہرہ نہ کر سکا جوز بٹلر نے مشکل وقت میں چھاریس رنز کی امدہ انیلز کھیلی جیسن روئے نے آٹھ، ہیرز نے تین، ڈیویڈ میلان دس، جیمز وینز اکیس، سام بیلنگز 29 اور ڈیویڈ ویلے دس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے رچرڈسن نے تین، سٹین لیک نے دو اور ٹائی نے ایک بکڑ لی جواب میں کینگلز نے مطلوبہ حدف پندر میں اورے کی تیسری گیند پر تین مکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا کینگلز کو پہلے ہی اور میں وارنر کا نقصان اٹھانا پڑا جو دو رنز بنا کر ڈیویڈ ویلے کی گیند کا نشانہ بنے اس موقع پر ڈی آر ایس، شارٹ اور کرس لین نے مل کر زمدہ رنہ بیٹنگ کیا اور اسکور 51 تک پہنچا دیا کرس لین 31 رنز بنا کر جورڈن کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے اس کے بعد میکسویل نے شارٹ کے ساتھ مل کر ٹیم کا سکور 116 رن تک پہنچا کر اسے فتح کے قریب پہنچایا میکسویل 49 رنز بنا کر جورڈن کی گیند کا نشانہ بنے فنچنے آتے ہی جارہن نانداز